اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ یہ پوچھا ہے کسی نے اس سوال کے ایک جو روایات میں آتا ہے کہ ایک مرد پچاس عورتوں پر ذمہ دار ہوگا آخری زمانے میں یہ کیسے ہوگا جب غزوہ ہند ہوگا اور الملحمت العظمہ ہوگی تو اس میں انسان کروڑوں کی تعداد میں مریں گے اب مثال کے طور پر غزوہ ہند کا پارٹ آپ لے لیں تو اس میں کیا ہوگا کہ مسلمان افواج جو ہیں وہ تو صرف انہی کے ساتھ جنگ کریں گے نا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ لڑے ہوں گے اسلام میں اسلامی فوجوں کو مسلمانوں کو جو ازازت نہیں ہے کہ وہ بے گناہ مردوں عورتوں بچوں کو مارے لیکن جو مقابلہ کرنے یعنی جو حملہ کرنے کے لیے آتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے آتا ہے تلوار اٹھاتا ہے مسلمانوں کے خلاف تو ظاہر ہے پھر اس کو قتل کیا جاتا ہے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے اس کا قلعہ کمہ کیا جاتا ہے تو غزوہ ہند کی آپ مثال لے لیں کہ یہ ہوگا کہ جتنے جو افواج ہوں گی یا فوج کا ساتھ دینے کے لیے لڑنے کے لیے پاکستان کے پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے تو ان کا مقابلہ کیا جائے گا ان کا قلعہ کمہ کیا جائے گا تو ایونجلی ہوگا کیا کہ کیوں کہ عورتوں اور بچوں کو بلا وجہ نہیں مارا جائے گا تو عورتیں جو ہیں وہ پھر بہت زیادہ ہو جائیں گی مرد جو ہیں وہ کفار کی سائٹ سے نہیں رہیں گے یا بہت کم رہ جائیں گے صرف وہ ہوں گے جنہوں نے تلوار نہیں اٹھائی ہوگی مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو مارنے کی کوشش نہیں کی ہوگی تو اب یہ ہوگا کہ پھر ظاہر اسی بات ہے کہ وہ پھر عورتیں اور بچیں وہ خود یہ یعنی کہ بچوں کو تو ظاہر امان میں لیا جائے گا محبت سے رکھا جائے گا عورتیں بھی کہیں گی کہ ہمیں اپنی امان میں لے لیں اور ان میں سے بہت ساری جو ہے وہ مسلمان بھی ہو جائیں گی ان کو پتا چل جائے گا کہ اصل ظلم ان کی سائیڈ سے ہوا تھا اصل ظیادتی ان کی سائیڈ سے ہوئی تھی کہ انہوں نے بلا وجہ پاکستان کے اوپر حملہ کیا اور بلا وجہ پاکستان کو دبانے کی کوشش کیا اور ایونچلی ان کے لوگ خود ریالائز کریں گے کہ نقصان ہی نہیں کو ہوا کہ انہوں نے پاکستان کو مسلمانوں کو کم تر سمجھا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی تو وہ پھر مسلمان جو ہیں ظاہر ہیں ان کو پھر پناہ میں لے لیں گے اور یہ اسلام کا اسلام میں یہ چیز اس طرح ہوتی ہے کہ جب اس طرح سے کوئی آئیں عورتیں تو بجائے اس کے کہ ان کو قید و بند میں رکھا جائے آپ خود امیجن کریں کہ ان کو قید کیا جائے جیلوں میں تو کیا ہوگا ایک تو وہ بہت بڑا بوجھ ہوں گے حکومت کے اوپر دوسرا یہ ہے کہ وہ اس سے اچیف کیا ہوگا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ان کو سوسائٹی کے اندر انڈلج کیا جائے ان کو سوسائٹی میں ایکسپٹ کیا جائے لہٰذا ایسی عورتیں جو ہوتی ہیں جن کو اب کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور جو بطور جنگی قیدی آ جاتی ہیں مسلمانوں کے پاس یا جیسے اس کیس میں ہوگا کہ وہ خود اپنے آپ کو پیش کر دیں گی مسلمانوں کے لیے تو پھر اسلام میں جائز ہے کہ چار بیویوں سے زیادہ پھر بطور لونڈیاں بھی انہیں رکھا جا سکتا ہے لیکن لونڈی ایسے نہیں ہوتی کہ جس کو مرضی چوز کیا تو اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر لیا بلکہ وہ لونڈی جو ہوتی ہے جیسے مال غنیمت ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے ایک خاص انداز میں دیا جاتا ہے اس کا ایک شرعی طریقہ ہے اسی طرح لونڈی بھی جو ہے اس کا بھی ایک شرعی طریقہ ہے اور وہ سٹیٹ کی طرف سے اس شرعی طریقے کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے گا اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اب وہ جو پچاس پچاس عورتوں پر مرد ذمہ دار ہوگا اس سے ساری لونڈیاں مراد ہیں یا اس سے ایک ذمہ داری مراد ہے کہ جو مثال کے طور پر مسلمان عورتیں بچے ہیں ان کے اوپر ان کا نانفکہ پروائیڈ کرنا ان کا خیار رکھنا یہ ہے یا کچھ اس میں لونڈیاں بھی شامل ہیں یہ تو جب ہوگا تو پھر ہی پتا چلے گا تو باقی وہ معاملہ ایسے ہوگا کہ اس وقت ایک دنیا کا بلکل ڈیفرنٹ پکچر ہوگی آج کے سٹینڈر سے آپ اسے نہیں جج کر سکتے اس میں دنیا میں کروڑوں انسان جو ہیں وہ جنگوں میں کام آ چکے ہوں گی انسانوں نے ایسی تباہی اور ایسا درد دیکھا ہوگا کہ جو ہیرو شیمو اور ناگا ساکی میں نہیں دیکھا گیا جو منگولوں نے جب خوپڑیوں کے منار بنائے اس وقت نہیں دیکھا گیا جب دنیا کے اندر ورلڈ وار ون ہوئی ورلڈ وار ٹو ہوئی اس وقت نہیں دیکھا گیا جب دنیا میں بلیک ڈیتھ آئی اس وقت نہیں دیکھا گیا یہ ایسا درد اور ایسی تکلیف سے دنیا گزرے گی کہ جتنے آج کے دور کے سٹینڈرڈ ہیں سب چینج ہو جائیں گے اور ان سٹینڈرڈ کے مطابق پھر آپ اور میں ہم سب دیکھیں گے کہ وہ بالکل ایک ایک سیپٹیبل چیز ہوگی